مرحبا مرحبا حسنا حسنا ماہ حسین دیرالی ہوئی تاک با мира ادی نانا بائر کھلو ساڑہ ڈوار ساگے ابو بسیرہ دکون آیا بیٹھایا حلول آدی ہور تاک جو نہیں جان دی جیڑی ہاتھ راک پاس ہائے ڈردی ہے معلوم ہندہ زہرائے بئی شام دی کھائے دینا سردار وسیم بلوچ امام موسیق عاظم کے فرزند جناب قسم علیہ السلام کی شہادت اپنے مقصود انداز میں ترابط فرما رہے تھے سید الزاکرین بحر المصائب زاکر سید علیہ السردہ آپ ڈی جی خان ممبر افروز ہو رہے ہیں فضائلہ مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے پانی مجلس کا اعلان ہے کہ کافی نامور زاکرین و علم اکرام تشریف لائے چکے ہیں اور باقی تشریف لانے والے ہیں تو جناب سید الزاکرین بحر المصائب جناب سید علیہ السردہ آپ ڈی جی خان بسم الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعی حاضرین مجلس تھی حاضری قبل فرما خصوصا بانیان مجلس معامنین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تھی تمام ترحاجات پورے فرما میرے قوم دے ہر فرد تحفظ فرما انقلاب زیمانت تو میرے قوم دے اس طا پر دے محفوظ فرما پورا شعب دورج سرکارِ حجدہ ظہور فرما سونی سلوات پورا محسوس نہ فرما تو ایک سلوات ایمیں پلو جی میں کئی زمانے پڑ دیا ہوئے زندہ بات عوض باللہ من سیطر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء لولا حول ولا قوت اللہ بلہل علی العظیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین الصلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمرسلین وسید النبی جی نبی القاسم محمد محضر سامین واجب الہترام شیعہ سنی دوستو چالیس سال محمد خاموش نبوہ دا زمانہ گزران دے بعد ایک تاریخی واقع دو رہے نا جے فالو کرے کہ چالیس سال محمد خاموش نبوہ دا دور گزران دے بعد یعنی یہ نبی تلہا جنا وقت وقت را چالیس سور ستارے نن پریشان ہو گئے ہونا وضاحت کرنی پہی ہے جنا کوئی شائع نئی حکم راوانا لہا حکم راوانا لہا چالیس سال محمد خاموش نبوہ دا زمانہ بیٹا گزران دے بعد اچانک حق میں پروردگار ہوئے میرا محبوب محمد احمد یاسین توہا مضمل مدسر جیب نیاز فرمایا اب قریبین کو ساڑ کھلم کھلا اعلان نبوت کر گھبرامی نہیں ہر سر توں میں اللہ تک بچے سا جا کے دے بیٹھے ہو بڑی مہربانی جلا بہت بڑی مہربانی فرمایا قریبین کو ساڑ اب کھلم کھلا اعلان نبوت کر گھبرامی نہیں ہر سر تو میں اللہ تکوں بچے سا اس لئے علی علی علیہ السلام دیں عمر نو سال ہے توجہ جناب دیں جناب عمران فرمائے بیٹا جی ابا جان قرائش بکہ کو ساڑ انہ کو آگ سارے کنوں کھانا ہے اگوں وضاحت کر کے فرمیدن جیڑی تحریک چلے او چل دیا دسترخان تو بیٹا ایک غریب گھر نہیں اوہیوہ دیکھو جڑے سنی حضراتن مکمل سنی بان کے باؤ جڑے شیعہ حضراتن پیور شیعہ بان کے باؤ اتنی تکلیف ناؤں سے فرمایا اوہیوہ ایک غریب گھر نہیں جیڑی تحریک چلے چل دیا دسترخان تو قرآن سے مکمل کسار اوہ بیٹا جناب اہلی ٹورین ایک درواز دیتے ہیں ساڑے بنو کھانا ہے انہ کے ایسر دعوت زولہ شیعہ ہے جیڑی پردہ بیٹھا ایک درواز دیتے ہیں جی کھانا ہے انہ کے جی آئے وڈوجہ درواز دیتے ہیں کھانا ہے انہ کے آئے ایک انگریز مسٹر ہیٹی فیلپس ہیٹی ہسٹری آف عرب بندی کتاب ہے انہوں سے چلے کے دین دی پاپولیشن آف مکہ ور ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ دین اینڈ اٹواز دی فرسٹ سپیج فاؤنڈر آف اسلام ان مکہ جیڑے چوب کر کے ہوں میاں کا سکول دیجی آرہت رکھ رہے انگریز رائٹر سارہ دے اے سوے لے مکہ دی پاپولیشن آبادی باوی ہوا اور باوی ہزار دمج میں چھ محمد دی بیٹا پہلی تقریر ہے چھر چبائے ہیک ایک درواز دیتا آواز نہیں تی کھانا ہے باوی ہزار دمج میں جمع زندگی دی آخری مورتی علیہ ساپڑے بیان دا خود یہ مندار ہے مکہ دی ایک ران تین پونے تین ساڑھے تین روٹیاں دودھ دا ایک پیالا عرب دے باڈی بلڈر کھانوانا لے علی لنگر چلاوانا لے چھر چبائے کئی بوک تو کھا دے کئی زید تو کھا دے ساڑھا ہے ساڑھا ہے ساڑھا ہے دیکھو سپیکن پاور ہوگئے نا دیوارہ ہی بول پہنچ دیا کیوں سارے فرمائے میری کلاس تزا کر جنت پہنچ گئے ہیں سارے بولا حیاتی کری نے عزیز آمدی بہت خوبصورت پڑھ دے بہت اچھا پڑھ دے اور خدا کرے این تو زیادہ توفیق ہاتے چا اللہ اضافہ کرے دیکھو بندے کو بخیل نہیں ہونا چاہیدہ توجہ اجراب دی ماوی ہزار دے مجمیچ کئی بوک تو کھا دے کئی زید تو اب دیکھو اجراب دی کھا پی کے جنب فولو انہا اب جناب رسالت گجرام بیمران فرمائے اٹھی بیٹا منشور بیان کر اب جناب بیمران کڑے ہوئے ہیں ایوہ الناس میں توڑے واسطے دین و دنیا دی فلاہ گن کی آیا اس سے لے سر مکمل آبادی پاپولیشن آب مکہ باوی ہزار آئی جلے محمد تقریر کی اعلان کی آپ سیر چوائے فرمائے توڑے واسطے دین و دنیا دی فلاہ گھن کے ہیں اب اللہ اب تماشا مارا یادے تو اکھوں گستاخ ہی کی تھی بھارے اللہ میری گال لیسل نے فرمایا کال وات ساتھ توجہ کر دھرا جاگ بے اگلے دن پھر جناب امران نے روٹی دن نظام کی تے وات جناب اعلی اسم نے وات کی بلا کھانے تا بیٹھے وات رسول اٹھے منشور بیان کر ابو جاہلے میں دھوتی چاہیے دھوتی اشارہ کر کے تو اٹھو وات گئے تو ہاری پیاری چوپ دی قسم ہے توحیدی چوپے رسولی چوپے توحیدی چوپ سر رسولی چوپ پڑھے لی کے نوجوان نسل کو میرا خطاب ہے جناب وات گئے بھارے اللہ میری گال نہیں سلتے فرمایا کال وات ساتھ بیٹا اگ سوال کردھا کال وات ساتھ اگلے دن پھر پھر کٹھے ہوئے وات جناب امران نے روٹی پکائی وات جناب رسول کھڑے ہوئے وات اشارہ ہوئے اٹھو اے سارے گئے ایک سوال کردھا باوی جمع باوی جمع باوی چھائٹ ہزار بندے کون مکہ دی سر زبین تے جناب امران لنگر کھوائے جہداد لکھ دیسا مذہب چھوڑ دیسا چھوٹی کتاب تو زخیم کتاب تک مسجد ملہ تلائے کے مجھ تحت تک ثابت کر کی تھی علیدہ پیو پورے عرب پہ چندہ کی تاؤں ہوئے ہاں اہے ہوا ہے بسم اللہ بڑی مہربانی جناب مہربانی بیٹا اللہ اکبر یا رسول اللہ آتیس راہ دنے لنگر کھا کے اٹھا لگ گیا بارلا وینن فرمایے ناوہ سن تیری توحیدی قسم میں وینن فرمایے تیری نبوتی قسم میں اجنی میں دے بارلا وینن فرمایے میں لنہ دیکھ میں لم جلد ولم جلدہ بے بیسل پہ بیسال ہاں میں لطیفہ نفیزہ میرا جذب کوئی نہیں زبان کوئی نہیں میرا ہتھ کوئی نہیں سدھے پہزر نکاہ کر امران درو پہ جو میری مکمل پاور موجود ہے شاباش شاباش امران درو پہ جو میری مکمل پاور موجود ہے لاؤ پڑھے لکے لوگ کشیف فرماؤ جناب رسالت نے چاچے دور اٹھے ایمیں اشارہ نہیں کی تا سر نام نہیں چایا ایریا کے بیٹا اٹھی نگاہ رسالت تج کرنٹ اتنا اجر رسول بولا نہیں تو انہی چٹی داری دی کہ سمیں سجے پازو جمناب امران اٹھا ہے اٹھ دیو پبلک دو پہلا فکر آکے رک جاؤ رک جاؤ یہ وہ باقی ہے انہی تردید آمانہ لے زمانے تک کوئی نہیں کر سکتا رک جاؤ باوی آزار دمج میں رک گئے بیٹا یہ باقی جناب امران فرمایا جائے پنڈال جو قدم چایا ٹانگ کٹ گنسا آج جائے ملے بھتی جیتے ہاتھ چاہتا بازو کلم کٹ گنسا جائے گستاخ آکھ رٹھی آکھ کٹ گنسا ایک سرائی کی ادب تا فکر آدھا یہ محضوز ہوواتا پیور سرائی کیے انہی باقی جناب امران نے میں آسطرین الٹی ہے فرمایے تیسرا دن نے تو کربے گھتے نہیں ہے میرے بھتی جیتی بات رسول دے بیٹھ جاؤ ہوئے 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 نہیں تو یہ لطف نہیں اٹھایا شاہ باز ہائے دری فرمایے بیٹھ جاؤ تو انا پرانا دعا کو ہمارد ناتے تے گزارش کر دا جناب امران دی ہے کہ جھنک دے کہ بھائے جاؤ سر میرا سوال ہے پورے عرب تا بھائے ہوئے جناب ثابت نہیں ہو گیا کہ عرب چلی دے باپ تا وزن کہجنا یعنی نہیں جاؤ بھائے گئے بعد انہوں نے آپ کے فرمایے جو مزاج دی آن دی آکھ عج کی سیدی جرہ ترے کو چوب کرے اب جناب رسالت نے سر توحید شروع کی تے توحید نبوت امامت ایمن کے مشتبہ بسواگ مارن تاک پٹ کے بدھن تاک بیٹے ہوئی تھا ہی فرمایے توسا عرب تے بددو ہو تو اگر رہن سیندہ طریقہ نہیں آدھا آج میں ہر خوش کو تر دوا کیا کر سا منشور بیان کر کے اب جناب رسالت فرمائے جاؤ چھوٹی جاؤ چھوٹی جاؤ چھوٹی اب ایک بہت تو دی دن جرہ کل ٹک دے نان تواری جوانی بھی قسم آج اٹھ دے رہی جناب امران تو رسول اٹھے فرمائے چھوٹی دے بھی ہے ہا چھوٹی فرمائے جاؤ چھوٹی جلے امران آکے جاؤ چھوٹی پچھے اٹھیں ٹولے ٹولے دماغیں چھوٹے رولے پھولے گلنا کریں نہ ہولے ہولے میں تک چاہا کہ چاہتے عثمان تو نہ ملائے تو میں گزاہ کریدہ حق کی کوئی نہیں دماغ آنے رولے پھول گلنا کریں ہولے ہولے مرگیوں سے تو چپ کیوں وہ میں تو چپ کیوں وہ میں اے وڈا شوخے ہاں جاب آئے تو چپ کیوں بیٹا آج دی مجلس میرا خطاب خصوصاً تُسر نو جوان نسل بستے جی میں پروفیسر لیکچر رہے دے نا کلاس ایچ آج میں او رنگ اچھ مجلس پہ پڑھتا نو جوان آبستے فرمایا تو چپ کیوں وہ میں تو چپ کیوں وہ میں اُسا کہ میں اُٹھنڈی کوشش کی دیئے نالو جوان آنا جی کوئی انسانی زبان چیز علی یاد ہے نا شاہ باز میں اُدھر چور ہے چیر ہے تو ریدام میں باہر ہی آئی میری مجبوری آئی یہ بچی کو باؤ جار کیوں لازے لازے آندھی کرئیے ٹوڑ جا میری بیٹی ہاں میرا ماما نال بھی رہوک بچی کو ہم نگاہ میرے پاس رہوے توجہ چانگا سرکار دیت میرے پاس رہوے فرمایا اعلان ہو گیا اب لوگ چھوڑے ہیں بندے گروپ بڑھا کے یہ ودھ گیا رسول اتنا میں نے رکھائے صحیح یہ دیتا حد ہو گئی سالے اب آؤ اجداد دبادہ کو جھٹھ لینے یہ کو قتل کروں بندے آگے کیا کتا ایک محاورہ انگریشتہ ڈائیمنڈ کٹس ڈائیمنڈ ہے ہیرہ ہیرہ کار دے میں بھی رضیہ درست بھی آگئی ہے جزباللہ اور امام مساہد نے کہا سبھے میں کوئی اس بندے دیت خطابت بڑی پسند ہے یہ علم دیتا سبھے یہ دیت خطابت تے مکسنگ نہیں توجہ جناب دے اور یہ دیت خطابت کسے رو تھرٹ نہیں کر دا سٹریٹ فاروارڈ چلنا چاہید ہے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹر انہوں خطابت پتہ نہیں لگتا بھی کی پی آ کر دے ضروری خام بخائی میں ساٹھ بار نہیں ہے اب نگاہ میرے پاس رہ زیادہ جلدی تھی نگاہ میرے پاس میں سارا دی انتظار کیتی ہے پھر بھی بلڈ ریلیشن دیتا احترامن میں پوچھے جلدی ادمائی تھی بس کرنا ممبر کا سب ہے انہیں کہ قتل کر رسول کو ایک بندیا کہ کتا اوہزا کہ میری گلیچو گزرد ہے ڈو بندیا کہ بعد کیا دن پکواس نہ کر گلیچو جو گزرد ہے علی نال نہیں ہوں تھا شابہ 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 جائلی جیدے رہو بھئے اللہ بھوم ہے علی نال نہیں ہوں تھا اوہزا کہ چوک ہے چھے وہاں کہ علی نال ہوں تھے مسیحیت ہے چھے وہاں کہ کال چلو علی دی موجود کیے چھے محمد قطع لا ممکنے ایک بندہ بعد کہتے ہیتا چھوٹا فرمائے چھوٹا ہوئے پیا ہیتا علی ایک ہیتا گروپ لیڈر آ کسی دمانے میں کوئی نایجاد آئی انہیں ایج فیکٹر بھی ہے تو وہ میں کوئی یاد نہیں رہی تو وہ کوئی یاد آئے سی وہ بندہ کا وقت ہے وہاں کہ کتا نہیں ہوئے سی سارے ہاتھ تھے نا اسی وہاں کہ کیویں وہاں کہ کوئی دعوت نہیں دیں میں نے پیچھوں آؤ سارے رلے آئے پیچھوں یا رسول اللہ فرمائے جی ساری جن کی تو ہرے دستر کھانا تھے روٹی کھان دے رہے ہیں میرے بانی فرماؤ سالہ کھانا قبول کرو دیکھو زیادہ سونو تھوڑا اجر رسول نہیں بولا علی فرمائے انتظام کرو آوے سونو انتظام کرو آوے سونو سر ہویا کیا انہتا پلان کیا انہت دستر کھانا لائے دیوار دسائے تلے اے دیوار ہے اے تو دستر کھانا ہے اے تھرو بھرا بھائے گا اے پیچھوں آؤ پول بیٹھے لیں یہ تو سب بیٹھے ہو رسول اللہ نار رلب ہو انہاں کے ساری کو حیثیت ہے تو نور علیہ احسانی جس علیہ تیرے کٹھے بائے سکتے ہیں محمد چہر ہے تیزنگی پرید وہ جلال ہے فرمائے آج تو بعد قانون پناہ کہ آمال علی نسلہ واسطہ نوٹ دے رکھو کہ میرے بعد میرے کئی آل نال کوئی بندہ برابری دی بنیاد سوچ جائی نہیں فرمائے بیٹھے رب ہون ساری نیرا پلان کیا دستر کھانا لگی روٹی ایتھ بیٹھن دو بھرا اگو بیٹھے رو پلان پچھوں نے پانچ سو بندہ کھڑا کی تے دیوار دی خدائی کی تی نے تو جا کیا سمجھے عربی صرف اٹھ چلے سازش تے بادشاہ جیہا سر حقا ہے گاہ میرے پاس دیوار دی خدائی کی تی ایک بندہ سامنے کونے تے کڑے جھنڈی ہوتے آتے دیکھو زیادہ لوتفاسی سنو اترا لوں میں بھرا کھانے تے بہونے آنے سر ایک جھنڈیاں لے اشارہ کرنا پانچ سو بندہ دیوار کو دکھا رہونا دیوار اپو بیا اٹھے انہیں دا پروگرام یہ اعلان کر ہو 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 انہیں دا ماز اللہ علم غائب کی دے گئے دو بھرا دیوار تلے آگئے دو بھرا ایک کھانے تے بیٹھے پرلا کھڑا اٹھائی جھنڈی چاہ کے ہو دیکھو میرے پاسے اے رسول لکمہ تروڑے بیٹا علی ہاتھ ودا ہے رسول لکمہ ایتا کہنے علی لکمہ تروڑے رسول لکمہ موش پھائے علی لکمہ ایتا کہنے انہیں جھنڈی آلہ اشارہ کی تے پانچ سو بندہ دیوار کو تکہ دیوار حلی علی خبے آتے چھٹی انگل دیوار ترے لکمہ موش پھائے سابا 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 لوگ اندھر زین سر سلے پوئے انہیں میں کوئے کہہ علی خدا آئے علی خدا آئے سامنے جو پلان بنے آئے علی خدا آئے تھورن میرے ماما کہ اللہ اکبر سر سجد رکھے سلام آئے کمبر تا آئے ماما اپنے بھائی چھوٹے بھائی سلام سارا موضوع چھوڑی تھے بندہ آئے 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 بھائی تھوڑا پڑھتا تھے آئے چند گال میں اتنا پڑھے اتنا پڑھنے میں صاحب نگاہ میرے پاس رکھ سو رکھ سو میرے پاس یہ نائنصاف ہی کر دے ہو تو سا کہیں ملے میں اس پڑھے دا دے ایک دفعہ گیا وط زاکر پیک دے ہوں دے وط ہک ککسی کے آن دے ہو یہ طریقہ اچھا نہیں یا آ کے ٹور جاؤ گھر نا جب میں نے سنیے تو بھائی کے سنو تو انہیں باوانا ساری ذاکری وط دی نہیں ملک غیر ملک تک میں ذکر حسین کی تے میں دنیا کو مسائے پڑھنا دے ترتیب رسی ہے دل لکھ رہے اب نگاہ میرے پاس رہے اسلام پروان چڑھے رسول دا خلق توجہ چاہنا امران دا تامن عرب دی عرب پتی خاتون ملکت الارب خدیجت الکبرہ دا مال ٹھیک ہے جلا اللہ علیہ وسلم اور علی بادشاہ دی تلوار دی چک اے ہے طورہ اسلام وضع کلمہ پڑھ کے خوشتی دیں تک مفت اسلام ڈائی گئے تک پتہ ہی نہیں اسلام ہوتے کے را خرچ سادہ دا تھی گئے سر اے اسلام ہے اسلام اے ہی ہے اب نگاہ میرے پاس رہے میں ختم کرا میں صد کے تھی میں بچلے قربان کرا زندگی ہوا ہے نکھائے میرے پاسے اتنا خرچہ کیتا جلاب خدیجہ نے نوبت بھائی جا رسید جناب سیدہ زہرہ بابید قدب آپ کہہ دیئے بابا آج سارے گھارج میری باندھ اور کفن کوئے دیں بارش تو ہرے سامنے گوجھ دیں گے اگر کدھی بارشاہ نہیں آیا جولی بنا ہو رسول بہو رونڈے وستہ بے لائے صحیح خدیجہ جی سردار تیری دولت لگی ہے میرے بھی سلتے حقیقت مسائب سوڑ آج مانگ بے دے وہاں جرہ رسول آکے مانگ تواری جوانی دی قصہ میں کم دے وہاں تو بطول دی ماں پیران ترہ کیا دی دے دائیں تو میرے بعد میری دی روہ وے نہیں باؤں جی وہاں باؤں جی وہاں انہوں نے پیچھے باؤں پیچھے اگلی بندے پریشان نہ کرو باؤں پیچھے نگاہ میرے پاس رہ سہی فرمائیں میرے بعد میری تھی میں بھول نہیں گیا میرے بعد میری تھی روہے نہیں اتھائی رسول امامہ لہائے زمین ترہ کے فرمائے خدیجہ آپ نہیں کیتی ہے ہی میں نہیں سنا سنا ہوا فرمائے جے تک میں جی ساں یہ نہ روہ سی بیٹھ جاؤ بھئی بیٹھ جاؤ موت پری نہ کرو تو یہ باؤں پیچھے جے تک میں جی ساں شاباش یہ نہ روہ سی لاؤ میرا سوال ہے اعجی زاکر کیا پھر محمد دھی نہیں رونی بولو میرے نا نہیں رونی محمد دھی نہیں رونی اترا رونی ہے اترا رونی ہے اترا رونی ہے میں صد کے تھی سد کے تھی بھیوز دربار جائی اجان پاپ اے دی کبر دی مٹی کیلئے آئیں دربار انترائے گھنٹے کھڑی نہیں ہیں پوچھی آئی کئی نہیں آجی میں بیٹا آسید کی خواہی دیٹمنٹ پڑھنا ہے دیٹمنٹ کافی دیر تو بعد دیڑا ممپر تا بیٹھا پوچھ دے کونے میری زینہ دی میں محمد دیتی اے آدھے کیوں ہیں آئیں بی بی آدھے حاک منگان جیڑا بیپر تا بیٹھا کار 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 دے مسئلے تو پھول گئی نبی آدھا کوئی حاک نہیں ہوں دا اور مر بن جو تا باویں پچ بن جو بر کے چھاچ پائے بی بی آدھے میں آ پہ نہیں آیا تحریح پہلے پڑھئے دو جے تری جے چوتھ سنت پھر دیبت یہ زہر آئے ایک پیر چہی دیئے دو جے پیر میں تھی آدھے پر دے گربان کارا کافی دیر دوبار اور میری مغلومہ گھو دیا دیا پڑھا یہ میں پڑھ کیا دے تیرے پیو کوئی زیان آئی میرا آخری لابز ہے جی دعا دے تھا آئی تو چودہ پندرہ سال پہلے این نیٹ تھے میری مجلس موجود ہے ناروالی گجرات یہ میں مجلس پڑھی آئی پنچہ ہزار دمت باقا شکر گئی آئی مجلس موک گئی آئی اور لف سادے سیر چوائے اور لف سے آئی میں پردے دارت مو کی تا میں کہ بیبیاں جلے مجلس موک ہو جئے تو جوانا کو آکھے میں نا بیبیاں کروں پوچھایا مجلس موک گئی آئی یہ بچیاں سے شان ہے رسالت بی بی دا حق انج پکا مو کر کیا کہ انج نہیں قسم جا یہ بچیاں سے اللہ دی قسم لبی دی قسم علی دی قسم انہ بچیاں کوئی حق نہیں پتران دی قسم جا یہ مروزن کوئی بی بی پتران دی قسم نا جیزی زمانے جو پتولے دی غریب بھئی پیو دے دربار جو پتران دے سر دے ہاتھ را کرئیے آدھی مزلمان عمر بابد اللہ سلام آت راکھے درودو سلام پڑھئے گا غاندہ نظہرہ پہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ ایک اعلان سمات فرمائیں انیس مئی بروز جمعہ رات دکھا ہے عباس رکھ امن آباد میں یہ مجلس سزا منقل ہوگی جشن زہور مولا غزی عباس کے عنوان سے جس میں زاکر حبیب رضا سید محمد عباس رزوی علامہ کرام عباس حیدری کامران عباس سید عمران حیدر قازمی کے علاوہ کعوی ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے دو اعلان اور سمات فرمائیں آٹھ مئی آٹھ مئی پہ جوز اتوار امام بارگاہ حیدریہ حیدری رون میں صبح سے لے کر رات تک مجلسہ جاری اور ساری رہے گی غلام عباس رتن علامہ کرام عباس حیدری زاکر زوریت عمران آف سرگودہ دیگر کافی زاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے بیس رمضان المبارک اسی امام بارگاہ حیدیہ میں بسیسر شہادت مولا علی علیہ السلام مجلسہ منقض ہوگی پاکستان کے نامور زاکرین و علماء کرام کے ساتھ جناب نوحہ خان قربان علی جعفری اور زیشان حیدر جعفری نوحہ خانی کریں گے چوبیس جولائی کو پھر اسی امام بارگاہ میں انجمن حیدریہ کے زیر احتمام ساٹھ سالہ پرانی مجلس جو کہ چوبیس جولائی کو ڈیٹھ مقرر کی گئی ہے جس میں رضوان حیدر کیا مذہب کو دعوت دی گئی ہے دیگر کافی زاکرین و علماء کرام کو دعوت دے رہے ہیں تئیس چوبیس جولائی ہفتہ رات اتوار دن امام بارگاہ حیدریہ حیدری روڈ میں یہ مجلس بسلسلہ شہادت امامت کے چھتے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام ماتمی جلوس برامد ہوگا جو حیدری روڈ سے ہوتا ہوا گری نمبر پانچ میں حیویلی کرم حسین میں اقتطام پذیر ہوگا ان تین مجالس میں دیگر مجالس میں آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے دوسرا بانیہ مجلس کی اجازت سے ایک اعلان یہ ہے کہ اس مجلس میں حسینی سنگت جو کہ نیو پورٹ لندن میں ہے ان کا داون ان کے قریبی عزیز جناب سجاد حسین عرفان حسین جواد علی اور سید ضمیر حسین شاہ آف جرمنی انہوں نے اس مجلس کے لیے خطر خواہ انتظام کیا ہے آپ مومنین کا بھی تعاون زاکرین کا بھی تعاون حسینی سنگت کے مہمران کا تعاون جواد صاحب سجاد صاحب عرفان صاحب جو کہ نیو پورٹ لندن میں رہش پذیر ہیں اس مجلس میں بیت آشا تعاون کیا ہے ان سب کے لیے دعا گو کہ مولا ان کو عجر عظیم عطا فرما ہمارے پرانے بزرگ جبکہ کبھی اس شہر میں کبھی کبھی مجلس ہوا کرتی تھی بابا رمضان بٹی بیمار ہے ابھی وہ باہر مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے لئے یہ دعا کرنی ہے اور یہ بھی ساتھ کہنا